اسلام علیکم افراز ناظرش اپنے یوٹیوب چینل فپٹی فپٹی نیوز کے ساتھ حاضر ہے جیسا کہ آپ کے علم میں میرا پہلا پروگرام تھا کہ ہمیں جشن ازادی کے حوالے سے ازادی ملی تھی یا لیدگی میں تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کا دوستوں کا ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے پذیر آئی دی عزت دی میرے چینل فپٹی فپٹی نیوز کو لائک کیا سبسکرائب کیا اور شیئر بھی کیا ایسے تمام دوستوں کا میں فردن فردن شکریہ ادا نہیں کر سکتا لیکن میں ان سب دوستوں کے نام آپ کو ضرور بتاؤں گا ہمارے ٹی وی سگرین اپنی اس پہ بھی چلے گا اور ان کو میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہرحال کم ہے آج کا جو میرا موضوع تھا وہ بڑا یونیک ہے آپ نے میڈیا جب سے ازاد ہوا تب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ بے شمار موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ کو آویرنس دیتے ہیں میڈیا کے مختلف چینل پر انکرز ہیں وہ آپ کو مختلف ذرائع سے بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں حکمران یا اپوزیشن یا باقی لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آج میرا جو موضوع تھا وہ اپوزیشن تھا کسی بھی ملک میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو ایک جماعت اکثریت کے ساتھ یا دوسری اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ حکومت میں آتی ہے اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی ملک کا جو آئین ہے وہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ حکمرانوں کے اوپر چیک انڈ بیلنس کے نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ اپوزیشن میں ایک مصبت رول ادا کریں ہمارے پاکستان میں انیس سو سنتالیس کے بعد اپوزیشن کا کیا رول رہا اس کے ہم نے دو حصے کر دی ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو نوے تک ہم لوگوں نے ایک اپوزیشن کا رول آپ تک بتانا ہے بنیادی طور پہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو میرا ایک ٹوپک ہے کہ حجوم نہیں قوم بننا ہے پاکستانی قوم بننے کے مرائل میں ہے اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ان کے لوگوں کو شعور دیا جائے میں آپ کو بالکل زیادہ بیعث میں نہیں جانا انیس سو سنتالیس کے بعد کے جو واقعات تھے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں سے انتقال کے بعد ہمارے جو حکمران تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ جن کے اوپر ایک راہ جو ہے نا وہ متفق نہیں ہیں لیاقت علی خان شہید کے بعد جو باقی حکمران آئے وہ کچھ عرصے کے لیے آتے تھے کچھ مہینوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے تو انیس سو ساٹھ سے مترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ نے ایک بقاعدہ اوپوزیشن رہنما کا کردار ادا کیا پاکستان کی اوپوزیشن کی تاریخ میں اس خاتون کو مترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ کو سات سال اوپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے لگ گئے سات سال تک یہ واحد اوپوزیشن لیڈر جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ بحثیت ایک اوپوزیشن رہنما کے گزارا اور اس کے بعد مترمہ بے نظیر بھٹو جو تھی ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے دو مرتبہ اوپوزیشن رہنما کا رول ادا کیا مترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ نے انیس سو ساٹھ سے انیس سو سڑھ سڑھ تک نائنٹین سکسٹی تو نائنٹین سکسٹی سیمن تک اوپوزیشن رہنما کا رول ادا کیا یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں ایک فوجی حکمران تھا اور ہمارے سیاسی رہنما یہ کہتے رہے ہیں پوری قوم کو کہ اس سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا بلکہ ہم لوگ ترقی کرنے کے جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ بھی رستہ آگے ایک بند گلی میں چلا جائے گا لیکن اس کے برقس بھی نتائج ملے ہماری بہت ساری سنتیں اسی دور کے اندر ڈیویلپ ہوئیں ہمارے بہت سارے تاجر بہت سارے ہمارے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی جو ترقیو مشینریز لگی ٹیکسٹائل ہے ٹریکٹر سازی تھی اور اس کے اندر اپنا سرجیکل اپنا تھا سیالکورٹ فیصل آباد کراچی اٹسل بہت سارے شہر ہمارے اسی دور میں ہی ڈیویلپ ہوئے ڈیم بنائے گئے اور زراد کو بڑا فوکس کیا گیا تو یہ وہ خواہش تھی ایک آمیر ایک فوجی کی کہ میرے اوپر کم سے کم لوگ تنقید کریں اسی لیے مترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا جو کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا یہ سیاست میں یہ ایسا کیوں ہوا وہ کون لوگ تھے یہ ایک تاریخ ہے جو وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہوں گا رول یہ تھا اپوزیشن کا کہ ہمارے حکمران جو تھے ان کو ایک نئے ملک کے اندر جو ان کا کردار بنتا ہے اس کی تعمیر و ترقی کے اندر وہ یہ لوگ پروپر ادا کر رہے ہیں یا نہیں لیکن بدقسمتی کہ ایسا نہیں ہوا تنقید برائے تنقید کی روش کو اپنایا گیا بے شمار ایسے ترقیاتی کام بے شمار ایسے ترقیاتی منصوبے تھے جو اپوزیشن کی بلا وجہ تنقید کی وجہ سے ہمیشہ ترقی کے راہ میں روڑے اٹکاتے رہے انیس سو ساٹھ کے اور سڑھ سڑھ کے بعد تین سال کے لیے نور علمین صاحب اپوزیشن رہنمہ بنتے ہیں یعنی کہ انیس سو سڑھ سڑھ سے لے کر انیس سو ستر تک اس کے بعد خان عبدالولی خان صاحب انیس سو بہتر سے انیس سو پچھتر تک اپوزیشن رہنمہ بنتے ہیں ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ ایک علاقائی سیاست کے امین تھے یہ اس کے رہنمہ تھے بحثیت اپوزیشن رہنمہ کے قومی اسمبلی میں بیٹھتے تھے لیکن ان کی سیاست کا مہور وہ بھارت نوازی تھی وہ لوگ ان کے بارے میں جو اس وقت کے لوگ تھے جو تاریخ تھی وہ یہی بتاتی یہ اور بات ہے کہ ہمارے سلیبس میں ہمارے نصاب میں ہمیں جو پڑھایا گیا جو بتایا گیا وہ بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے لیکن تاریخ کے خوبی ہے یہ بھی کہ وہ جب بھی نکاب الٹتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پھر کون کون سے شرفہ اشرافیہ جوانا وہ بے نکاب ہوتے ہیں تو یہ تاریخ کا ایک بے رہمانہ سلوک ہوتا ہے جو وہ وقت پہ لازمی کرتی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسل کو ایسے لوگوں کے چہرے بے نکاب نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی خدمت نہیں کی جنہوں نے اپنے وطن کے لیے کبھی مصبت نہیں سوچا وہ اپنی ذاتی اور اپنی علاقائی سیاست کے اوپر چلتے رہے اور ان کا فوکس ان کا مرکز وہ رہا اس کے بعد شہر باز خان مزاری صاحب انیس سو پچھتر سے انیس سو انیس سو پچھتر تک نائنٹین سیونٹی فائب ٹو نائنٹین سیونٹی سیون وہ لوگ اپوزیشن کے رانوما رہے انہوں نے کیا کیا وہ بھی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ سوائے ایک اپوزیشن رانوما کی خانہ پوری کے ان کے پاس کوئی مصبت کردار نہیں تھا کہ وہ ادا کر پتے اس کے بعد سید فخر امام صاحب ایک غیر جماعتی جب انتخابات ہوتے ہیں انیس سو پچاسی سے اٹھاسی تک وہ اپوزیشن کے رانوما بنتے ہیں تو انہوں نے بھی ماضی میں جو تاریخ جس طرح بتا رہی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کا کردار ادا کیا اور وہ بھی اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کر اس کی توڑ پھوڑ میں لگے رہے کہ پاکستان میں یہ پانچ سال پورے نہیں ہونے اور یہی وجہ تھی کہ انیس سو نوے سے انیس سو تیرانوے میں پہلی مرتبہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن میں ایک رول انہوں نے ادا کیا اس کے بعد انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک بھی بینظیر بھٹو کو یہ موقع ملا کہ وہ اپوزیشن رانوما کا کردار ادا کرے نواز شریف صاحب بھی انیس سو تیرانوے سے انیس سو چھانوے تک اپوزیشن کے لیڈر رہے انہوں نے بھی یہ ایک کردار ادا کیا اس سے پہلے وہ وزیر آزم بھی بنے اور ان کا بھی ٹینور کبھی پورا نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ بھی یہی سیاسی طور پہ ہمارے جو حکمران تھے وہ اور اپوزیشن ان دونوں نے پاکستان کے لیے کبھی بھی یہ مصبت سوچ نہیں اپنائی کہ اس کی ترقی کے لیے ان دونوں کا مل کے چلنا انتہائی ضروری ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ بھی اپوزیشن رانوما رہے دوہزار چار سے دوہزار ساتھ تک دوہزار آٹھ میں چودری پرویز علیہ صاحب آگئے انہوں نے اپوزیشن کا رول ادا کیا پھر انہیں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک چودری نصار علی خان پاکستان میں اپوزیشن رانوما رہے اس کے بعد دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک سجد خرشید احمد شاہ وہ اپوزیشن کے رانوما رہے اور پھر دوہزار اٹھارہ میں شباز شریف صاحب یہ ہمارے اپوزیشن کے رانوما بنے اب بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے کیا حکمرانی ہی سیاسی طور پہ سب کچھ کرنے کا نام ہے کیا پاکستان یا دنیا میں اپوزیشن لیڈر اپنے ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے کوئی مصبت رول کوئی مناسب کردار ادا نہیں کرنا ان کا کام صرف اور صرف تنقید ہوتا ہے اور ان کا کام صرف جوڑ توڑ ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہی ہوتا رہا سب سے پہلے اپوزیشن نے اپنے حکمران بننے کے چکر میں ہارس ٹریڈنگ کی یہ آپ کو سب سے پہلے نواز شریف دور میں ملے گا اس سے پہلے رشوت یا سیاست میں ہارس ٹریڈنگ ٹائپ کی ایک منفی سیاست جو تھی وہ مجوب سمجھی جاتی تھی لیکن جب حکمرانوں میں اس طبقے میں تاجر طبقہ آ گیا نواز شریف جیسا تو انہوں نے آ کر وہ سیاست کو گندہ کیا جس نے پاکستان کی تاریخ میں آج بھی ایک نمائن داگ کی طرح نظر آتا ہے تو ان لوگوں نے ہارس ٹریڈنگ کی انہوں نے چھانگا مانگا سیاست کی ان لوگوں نے پیسے لے کر لے کر یہ معاملات کو کیا کہ وہ حکمران کیسے بنتے ہیں تو یہ جو پہلا فیز تھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیاست انیس سو ساٹھ سے اپوزیشن کی اور انیس سو نوے تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اس میں کتن کسی جگہ پر بھی اپوزیشن کا مصبت رول سامنے نہیں آتا سوائے جوڑ توڑ کی سیاست کے اور اس کے اندر ایک اور جماعت بھی ہے جو مولانا کہلاتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس کے اندر اپنا پورا پورا حصہ وصول کیا اور پاکستان کو ایک لا وارث ملک کی طرح سمجھا اور اس کی ترقی خوشحالی کیلئے آپس میں مل کر کبھی نہیں بیٹھے اگر بیٹھے ہیں تو اپوزیشن جماعتیں آپس میں بیٹھیں ہیں اور یہ سوچا کہ حکمران جو ہیں ان کو کیسے اتارنا ہے حکمران یہ سوچتے تھے کہ ان کو پکڑنا کیسے ان کو تھریٹ کیسے کرنا ہے ان کے اوپر کیا معاملات کس طرح کے کیسز کرنا ہے جس سے یہ لوگ ہمارے لئے سردرد نہ بنے اس طرح کی سیاست کے اندر میں نے جب بھی تاریخ دیکھی اپوزیشن کی تو اس کے اندر قطن کسی ایک سال بھی ان لوگوں کا کوئی مصبت رول سامنے نہیں آیا آج تک ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپوزیشن کی وجہ سے ہماری عوام کو کوئی فیدہ نہیں ہوا انہوں نے صرف اور صرف تنقید کی وہ چاہے پارلیمنٹ میں تھے چاہے وہ سڑکوں پر تھے چاہے وہ اپنے دفتر میں تھے انہوں نے بیٹھ کے یونین سازی کی انہوں نے لیبر کو خراب کیا انہوں نے کلرک کو خراب کیا انہوں نے بیروکریسی کو خراب کیا انہوں نے فوج کو انوالو کیا بس ان کا یہی کام تھا کہ ہم کس طرح اقتدار میں آ سکتے ہیں اس کے لئے ان کو جو جو رستہ ملا ان لوگوں نے اس کے اوپر چل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا یہ کردار ادا کیا کہ اس کو آگے مت بڑھنے لیں اور یہ ہمارا پورا کا پورا ٹینور ہے ادروائز اور مزے کی بات ہے ان لوگوں کو احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کردار ادا کیا ہم لوگوں کو ام اے ایم پی اے بنا کر کیوں بھیجتے تھے ہمارا بنیادی کردار کیا تھا یعنی کہ ہم نے حکمرانوں پہ چیک اینڈ بیلنس وہ نہیں تھا تنقید آگئی انہوں نے اپنے علاقے کے جہاں سے ووٹ لے کر یہ منتخب ہوئے انہوں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ ہم تو اپوزیشن میں ہیں ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہیں ہمیں حکمران جو ہے نا بالکل کچھ دے نہیں رہے تو یہ لہٰذا ہم آپ کے لیے کیا کام کریں نہ انہوں نے سڑکیں اپنے علاقوں کی بنائیں اور الزام ہمیشہ ہر حکمران پہ ڈالتے رہے اور خود اگلی دفعہ ووٹ لینے کے لئے چلے جاتے تھے اس حکومت کو گرانا ہے جب ہم آئیں گے تو ہم کریں گے یعنی کہ حکمران بنیں گے تو کام کرنا ہے اپوزیشن میں رہ کر کام نہیں کرنا تو یہ ہمارا تھا پہلا حصہ اس پروگرام کا جس کے اندر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو نوے تک کہ یہ جو سیاستدان رہے ہیں جن کا میں نے نام لیا پورے ابھی تک یہ ٹوٹل بارہ سیاستدان ہیں جس میں سب سے زیادہ عرصہ مترمہ فاطمہ جناح اپوزیشن ران مار رہی اور دو مرتبہ بے نظیر گھٹو بھی رہی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ رہے ہیں یہ سارے نامی گرامی اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کردار سیاست کے اندر بھی اتنا مصبت کردار نہیں کہ ان کو تاریخ سنیر حروف سے ان کا ذکر کرے ان کا کتن کوئی ایسا کردار نہیں کہ جس میں میری آنے والی نسل بھی تاریخ پڑھتے ہوئے یہ کہے کہ جی یہ لوگ واقعی پاکستان کے خیر خاتے آپ باقی قوموں کو کسی قوم کو اٹھا لیں اس قوم کی تاریخ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو اپوزیشن اور حکومتی دونوں سطح کے اوپر یہاں تک کہ تاجر برادری بھی سندکار بھی وہ بھی ملک کی ترقی کے اندر شانہ بشانہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہوں گے ایک ہمارا وطن پاکستان ہے جس کے اندر یہ لوگ ایک بالکل منفی سیاست کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے تو ہم لوگ پہلے پروگرام کا یہ جو پہلا حصہ ہے اوپوزیشن کیا اوپوزیشن اپنے حقیقی کردار سے واقف ہے یا اوپوزیشن بد کردار ہے ہم اس کے اوپر اپنا دوسرا پروگرام بھی آپ کو پیش کرتے ہیں پارٹ ٹو ہمارا دیکھنا مت بھولی گا دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل ففٹی ففٹی نیوز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پہ بھی بٹن ضرور اس کا دوائیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن اپنے نئے نئے ویڈیوز کے آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے سا جڑ کے رہیں اور اس کے اندر میں اپنے تمام میڈیا کے لوگوں کو اپنے تمام ان دوستوں کو انٹولیکچول کو جو مختلف شعبوں سے جن کا تعلق ہے کسی بھی محکمے سے آپ بھی ہمیں اپنے محکمے سے متعلق معلومات دے سکتے ہیں میرے لنکس اس کے اوپر موجود ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویڈسٹر نمبر بھی ہے تو میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کو کریڈٹ بھی دوں گا انشاءاللہ اور بتاؤں گا کہ مجھے کس شہر سے کن لوگوں نے اپروچ کی اور مجھے کیا کیا معلومات دیں تاکہ ہماری ایک اتھنٹیکیٹڈ ریپورٹ آپ تک پہنچے اور ان نوجوان نسل کو پہنچے جو ہمارے ان حقائق سے واقف نہیں تو میرے ساتھ رہیے گا اس کا پارٹ ٹو ضرور دیکھے گا جس میں میں نے بتانا ہے کہ انیس سو نوے کی سیاست اور دوہزار اٹھارہ تک اور اب تک کی دوہزار بیس تک کی سیاست میں اب کیا ہو رہا ہے ابھی مجودہ نظام میں دوہزار اٹھارہ سے سیاست کیا ہے تو یہ پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم